مرسکار سواگت ہے آپ کا انڈینیو ستر پردیش اتراکھنڈ پر میں ہوں آپ کے ساتھ ہے منت کمار چلیں اتراکھنڈ کے خبروں کو دیکھتے ہیں اتراکھنڈ سرکار میں منتری ریکہ آریہ کے طالب سے مچھلی چوری ہونے کی بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ تیس ہزار مچھلیاں چوری ہو گئی ہیں منتری کے طالب سے مچھلیاں چوری ہونے کے بعد پولیس میں ہر کم پھمچ گیا ہے مچھلیاں چوری کا حرف ان کے ہی پرانے کیر ٹیکروں پر لگا ہے اتراکھنڈ کے سرکار میں منتری ریکہ آگیا کہ سسرال بریلی میں ہیں جہاں پر ان کی بریلی کے اجت نگر تھانا علاقے کے لالنپور گاؤں کے پاس ایک فارم ہاؤس ہے اس فارم ہاؤس پر ایک تالاب ہے جس میں مچھلی پالن کیا جاتا ہے ساتھی فارم پر پشو پالن مرگی پالن بھی ہوتے ہیں اس کی دیکھرے ایک فارم ہاؤس پر رہنے والے کیر ٹیکر مدنلاز ساہو کرتے ہیں فارم ہاؤس کے کیر ٹیکر کے اوچھے یہ جانکاری پولیس کو دی گئی ہے مدنلاز ساہو کی معنی تو منتری ریکھا آ رہی ہے کہ تالاب میں لگ بک تیس ہزار مچھلیاں تھی لیکن وہ اب نہیں ہیں تالاب سے ان مچھلیوں کی چوری کر لی گئی ہے اور کیر ٹیکر نے چوری کا عروب پرانے کیر ٹیکر پر لگایا ہے ایسے میں اب پولیس منتری جی کے مچھلیوں کو لے کر کے کافی پریشان ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر کے تپتیش کر رہی ہے یہ منتری ریکھا آ رہا کہ فارم ہاؤس کے تصویر ہے اور یہیں پر وہ تالاب بنا ہوا ہے جہاں پر مچھلیاں چوری کر لی گئی تھی مدنلاز ساہو یہاں پر کیر ٹیکر کے طور پر کام کرتے ہیں ان کی اور سے کہا گیا کہ پہلے اس تالاب میں تیس ہزار کے مسئلیاں تھی جو کہ اب نہیں ہیں اور اسی کو لے کر کے ایک تحریر پولیس میں درست کروائی گئی فلال پولیس اب پورے اس معاملے کو لے کر کے جانچ کر رہی ہیں تو آکرکار مچھلیوں کے چوری ہونے کا پورا معاملہ کیا ہے بریلی سے انڈیا نے اس کے مارے سمواد آتا نے اس کا جائجہ لیا آپ بھی دیکھیں قدابا منتری آجم خان کی بھیسے چوری ہونے کے بعد اب اتتا پدیش پولیس کے کندوں پر مچھلیوں کے ابرامت کرنے کی جمعہ داری آ گئی ہے ہم بات کر رہے ہیں بریلی کے تھانا ایجت نگر چھتر کے ریکھا آریا کے طلاب کے ریکھا آریا اتراخن سکار میں بال بکاس منتری ہیں اور بریلی میں ان کی سسرال ہے جہاں پر تھانا ایجت نگر چھتر میں ان کا طلاب ہے اور طلاب میں ایک دو نہیں بلکہ پوری تیس ہزار مچھلیاں تھی جن کے قائب ہونے کا آروپ انہوں نے اپنے پور کے اٹھے کر بشرام سنگھ پر لگایا ہے اب لہٰجہ کوتا پدیش پولیس کے کندوں پر ایک پاپ پھر جمعہ داری ہے کہ وہ اس بار مچھلیوں کو دھونکر لاکہ دے پریلی سے کمیورن انکر پاٹک کے ساتھ آشیز ڈپتہ انجی نیوز تو چلی زیادہ جانکاری کے ساتھ ہم سیدھا رکھ کرتے ہیں ہمارے سہیوگی آشیش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آشیش جس طرح کا ذکر آپ نے بھی کیا اور ہم نے دکھایا درشکوں کو کہ آکرکان مسئلیاں چوری ہو گئی ہیں پولیس کا اس ماملے میں کیا کچھ کہنا ہے اور جو کہ کیرٹیکر ہیں مدنلال ساہو جو لگاتر وہاں پر رہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے لیکن اس پورے ماملے کو لے کر کے کہ کیا ملتری کے اوٹ سے بھی کچھ بیان آیا ہے اور ساتھی سا سوال اس بات کو لے کر کے ایک بھی کہ جب با ماوس پر مدنلال ساہو رہتے ہیں اس کے باوجود مدنیاں وہاں سے کیسے آکرکان چوری ہوئی جی بلکل اسی درشکونڈ سے پولیس پوریش ہانمین کر رہی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ جو مدنلال ہے اس نے بھی یہ یاروک لگایا ہے کہ کوئی بھی نیا بیتی ملتری کے فرماؤس میں بھوسکر اور بہا پر مچنیاں وہ چوری کر لے جیسی بازات کو انجام نہیں دے سکتا لہٰہ جو اسے پورک جو کی اٹھکا تھا بشتان سنگھ نشید رکھ سے اس کا ہی اسی میں ہاف ہے لیکن چونکہ ابھی بھی سب کے اداپا پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے لیکن ابھی تب وہ پولیسی گرف سے بہار ہے لہٰہ جو کچھ بھی کہنا جدواجی ہوگی لیکن چونکہ منتری جی کے مچنیاں کا ماملہ ہے پولیس لگاتار کہہ رہے ہیں کہ وہ چانبین کر رہی ہے لیکن تیس ازار کے مسئلیاں ایک دن میں تو گئی نہیں ہوں گی دیرے دیرے کر کے اس تعلاب سے نکالی گئی ہوں گی چوری کی ہوگی ہوں گی کیا کوئی تتھے ابھی تک پولیس کو اس ماملے میں ملے ہیں پولیس کے سامنے لہذا سبھی تتھے اوپا سبھی انگل سے پولیس جو ایس کی چانبین کر رہی ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کو کتنی تفتہ ملے ہیں چلی بہت دو شکریہ آشیش ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے لگاتار تمام جانکاری کے لیے تو وہیں اتھرا کرن میں لگاتار موسم کے اگر ہم بات کریں مزاد لگاتار بدر رہا ہے پادوں سے لے کر میدان تک قدرت کا روڈر روپ دیکھنے کو مل رہا ہے پادوں سے لے کر میدان تک موسم کے کہہر سے آم آدمی پریسان ہے ساتھ ایسا جنجیون پوریترے سے اسویس ہے اور ایسے میں موسم ایبھاگ نے بیس تاریخ تک اتھرا کن کے کئی جلو میں بھاری بارش کی سمبھاونایاں ویکھتی ہیں موسم ایبھاگ کی مطابق پیتھورا گھڑ باگیشور چمولی میں بھاری بارش ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ موسم ندیشک نے کہا ہے کہ دیرہ دون پوری نے نیتال میں بھی بیس تاریخ تک بارش کی سمبھاونایاں ہیں اسے دیکھتے ہوئے موسم ایبھاگ نے لوگوں سے بھی سترک رہنے کی اپیل کی ہے اور ساتھی پہاڑ میں سفر نہیں کرنے کی کہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ لگاتار پسلے دو دنوں سے پہاڑوں میں بارش کا کہہر دیکھنے کو ملگا ہے کئی ندی نالے افان پر ہیں اور اسی بیچ موسم ایبھاگ کی اوٹ سے بھی الٹ جارے کیا گیا ہے سوئے ایبھاگوں کو بھی الٹ پر رکھا گیا ہے خاص طور پر رات اور آبدہ کا جو ایبھاگ ہے اسے کہا گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے الٹ پر رہے ہر استطیق سے نپٹنے کے لیے اور اس کی وجہ سے جو پہاڑ میں بارش کا لگاتار پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی وجہ سے میدانی علاقوں میں بھی بارج سے حالات پیدا ہو گئے ہیں چاہے وہ گنگا ندی کے ہم بات کریں گنگا ندی چیتاونی لائن کے پار بہر رہی ہیں تو چلے آگے بڑھیں گے دیو بھومی میں بارش کا کہہ لگاتار جاری اور پارڈو میں بارش کی وجہ سے رامنگر کی برساتی نالے اپفان پر ہیں دلی بدرینات راشتی رازوارک بند ہونے سے لوگوں کو کافی پریشانی اس وقت ہو رہی ہے ساتھی اردوار میں گنگا خطرے کے نشان کے پاس پہنچ گئی ہے دھرم نگری میں خطرے کے نشان سے ایک میٹر نیچے گنگا ندی بہر رہی ہے وہیں قیدار گھاٹی میں بھاری بارش کے وجہ سے گھروں دکانوں اور ہٹلوں میں پانے گھس گیا بارڈ کا الگ الگ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہری دوار اس کے بعد نیچے ردرپیہ کے تصویریں بیچ میں رامنگر کی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے نالے اپفان پر آ گئے ہیں اور ساتھی ساتھ چمولی اور اتھا کاشی کی تصویروں پر بھی گوھر فرمائیے کیسے آخر کار تمام جگہوں پر بارش کا کہہ ٹوٹ رہا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سہوگی دہرہ دون سے رتن نے گیا ہم اس ساتھ سیدھے جڑ رہے ہیں تو سیدھے ان کا رکھ کر لیتے ہیں رتن ابھی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے موسم بیبھاگ کیوں سے چیتاونی پہلے ہی جاری کر دی گئی تھی جو اگلے ارتالیس گھنٹے ہیں اس میں بھاری بارش ہو سکتی ہیں موسم بیبھاگ نے اپنی چیتاونی لگاتار جاری کر دی گئی تھی اگر ہم پتھرہ گھر چمولی کی بات کرے اولن موڑا کی بات کرے پہڑوں کی اگر بات کرے رضربیہ کی بات کرے ٹیری کی بات کرے تو رشی طور سے برسات لگاتار ہو رہی ہے پہڑوں میں لگاتار برسات ہو رہی ہے مارک بھی ہاں پر کئی بند ہیں اور اس کے ساتھ ہی مارکوں کو کھوننے کا کام بھی لگاتار کیا جا رہا ہے اور ابھی تک جو جانکاری ہمارے پاس نکل کر آئی ہے جو ابھی کی جانکاری سوچنا ویباق سے ہمیں ملی ہے عبدہ پرپنگ کین سے ملی ہے اس کے نصار چمولی کے میں اینے 58 بدرنات مارک جو ستر ملے گروڑ گنگا اور خودساری جیل کے سمیب اورود ہے تدہ سونلا پاگل نالا اور دیوالی باق جو اورود ہے اس کو کھولنا جا چکا ہے یعنی کہ مارک بند ہو رہے تو ان کو کھولنے کی پرکرہ بھی لگاتار چل رہی ہے وہیں اس کے ساتھ بات کی جائے تو جو جانکاری ہمارے پاس اس وقت تک مل لی ہے جو جنپت کماؤ اور گڑوال سے جو لی گئی ہے اس کے نصار چار دھاموں مارکوں کی جو ستیتی ہے وہ نموت ہے اگر بات کی جائے ٹیری میں 58 توتہ گھاٹی مارک اس وقت بند ہے قیدانات مارک کی بات کی جائے ردودبیا کے بھاری بھاری سوکھوڑی اور بھیری تتہ بسوڑا مارک یہاں پر بند ہے اگر اترکاسی میں یمروطری مارک کی بات کرتے ہیں ڈابرکوڑ مارک یہاں پر بند ہے جو جانکاری ہمارے پاس ہے پیتھوڑا گھاٹ کی بات کی جائے تو پیتھوڑا مارک بند ہے اتابہ گھاٹ سووال مارک بند ہے چمپاوت کی اگر بات کرتے ہیں تو چمپاوت مارک شنیاری کے پاس یہاں پر بند ہے الموڑا کی بات کرتے ہیں الموڑا میں بھتر روچ خان رامنگر مارک بند ہے ٹیری کی اگر ہم بات کریں ٹیری میں کماؤ کمالا چوکی سے چمپا کی اور جانے والا مارک عبود ہو چکا ہے اور پیتھوڑا گھاٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں گھاٹ پیتھوڑا گھاٹ مارک 30 مارک سے 50 میٹر آگے بند ہے تھل منساری مارک یہاں پر بند ہے سکوڑ مارک یہاں پر بند ہے جول جی بھی مارک یہاں پر عبود ہے تاوا گھاٹ ہو منتکوڑ ہو اوکلا ہو تو یہ مارک بند ہے جو اس وقت جو سوچنا یہاں ہمارے پاس مل رہی ہے اور کن مارکوں کھولنے کا کام کیا جا رہا ہے جہاں پر باریس کم ہے ان مارکوں کو لگاتر کھولنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے پہاڑوں میں لوگوں کو جانے کی عزازت نہیں ہے انہیں صاحب طور پر کہا گیا ہے کہ اگر آوشکتہ سے آوشکتہ پڑی طبیعہ پہاڑوں میں جائیے وانا پہاڑوں کے رکھ مت کیجئے بلکل رتن عاموماً پہاڑوں میں اس وقت میں لینڈ سلیڈ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے تو ٹھیک اگر پاڑ کے نیچے میدانی علاقوں میں کس طرح سے نظر آ رہا ہے لیکن میدانی علاقوں کے اگر ہم مثل یہ بات کریں ہم دربنگی ہردوار کو لے لیتے ہیں ہم روڑکی کو لے لیتے ہیں تو پہاڑوں میں جو لگاتر بڑھ ساتھ ہو رہی ہے ماں گنگا میں جب تمام ندیاں یہاں پر ملکتے ہیں ماں الکرندہ ہے ماں بھاگرتی ہے ماں یمنا ہے اور اس کے بعد جو پرکٹتے اس طرح تھے جب وہ لگاتر ماں گنگا میں مل رہے ہیں تو جب گنگا کا جلستر ہے وہ لگاتر بڑھ رہا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں گومک سے لے کر منداخنی الگنندہ کیدانات بدنات اور ٹیری کے گھرم بات کریں یہاں سے پانی کا سلاب بن کر آ رہا ہے اور وہ سلاب جب ہردوار میں ملتا ہے تو جب گنگا کا جلستر ہے وہ لگاتر بڑھتا ہے اور جب گنگا کا جلستر بڑھتا ہے تو جو خطرہ ہے وہ میرٹ کی طرف چلا جاتا ہے وہ میدانی الاغوں کی طرف چل جاتا ہے جو ان ندیوں کے کنارے رہتے ہیں ان کے لئے خطرہ ہوتا ہے ان کو ہلٹ یہاں پر کیا جاتا ہے حالانکہ ندی کے کنارے جو تمام لوگ ہیں ان کو یہاں پر کھالی کرا دیا جاتا ہے اور انہیں بسنے بھی نہیں جاتا لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں تو یہاں پر وصے ستکتہ بڑھتنے کی ضرورت ہوتی ہے سرکاریں آتی ہیں سرکاریں جاتی ہیں وعدے ہوتے ہیں دعوے ہوتے ہیں لیکن دینیس سسٹم نہ کے برابر ہوتا ہے آج جو گنگا کا جلستر بڑھتا ہے ہردوار میں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہردوار کے اگر سڑکوں کی بات کی جائے تو دینیس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے حالات بس سے بدال ہوتا ہے دینیس سسٹم نہیں ہے اترا کنکوں بنے بیس سال ہو گئے آج سا ہی رازدانی دینیس سسٹم نہیں ہے اور یہ پانی بھی لوگوں کے مکانوں تک جاتا اور ان کے مکانوں کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو کئیوں کے مکان ٹوٹ بھی جاتے ہیں بلکل رتن چلے بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے ہم ساتھ جڑنے کے لیے اور اگلی خبر کے ہم رکھ کریں گے چمولی میں اس وقت لگاتار بارش ہو رہی ہے اور لوگوں کے آفت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے چمولی جنپد اسیت جوشی مٹ وکاس کھن کے عروسی گاؤں میں اب اگلن کے سبھی سادر بند ہو چکے ہیں ندی پر بنا ہوا پیدل پل بھی ندی کے افان پر آنے کی وجہ سے بہت چکا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکروسی تصویریں چمولی کی اس طرح سے لوگ جان جوکی میں ڈال کر لکڑیوں کے بلیوں کو ندی پر لگا کر کے ایک چھوڑ سے دوسری چھوڑ پر ردی پار کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں جنپد میں قریب 20 لنک موٹر مارک بھاری بارش کے وجہ سے بھوسکلن کے وجہ سے ملبہ آنے سے بند چل رہے ہیں گاؤں سے لوگ اسی طرح سے آئے دین اپنی روزمرہ کی سامان پر لینے کے لیے مکہ باجار پہنچ رہے ہیں چمولی میں لگاتار پانی جو ہے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ دیویندر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیویندر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس وقت چمولی سے لگاتار بارش کی خبر ہے جی دیکھیں چمولی جلے کی بات کریں تو لگاتار بارش تو چلی رہی ہے یہ بارش لگ بھگ ایک سپتہ سے رک رک کر ہو رہی ہے اس سے کوئی دونہ ہی نہیں ہے بھاری نقشان ہوا ہے حالانکہ جو ابھی جو نقشان ہے وہ سڑکوں کو پہنچا ہے گوپشور سے جو چوپتا گیدہ ناتسلک جاتی ہے وہ کریمن بارہ جگہ میں بازیت ہے اس کے علاوہ یہ سلک لگ بھگ کھلنے میں ہی کم سے کم بیس دن سے لگ سکتا ہے اس کے علاوہ بزن آدھائی میں بار 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 باتی تو رہا ہے جو نالے ہیں یہ افان پہ ہیں جو پیدل پولیاں ہیں وہ بہت چکی ہیں آپ خود ہی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی استطیوں میں لکڑی کے جو لکڑی کے سارے کیسے خطرے سے کھیل کر لوگ گرامین آواج آئی کر رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوری بارش تک گرامین چھتروں کی جو لائپ لائن ہے ایک تو گرامین سڑکیں ایک یہ پیدل پول یہ بہنے سے یا یہ وہ سڑک بند ہونے سے جو گرامین چھتروں میں بہت دکتے ہو گئی ہیں لوگ گاؤں میں بھسکے رہ گئے ہیں آواشک چیزوں کے لئے باجار آنے کے لئے انہیں بڑی جدو جہت کرنی پڑی ہی حجی دیرندر بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے اور لگاتا تصویریں اپنے درشکوں تک ہم پہنچاریں اس طرح سے یہاں پر بارڈ جیسے حالات ہیں کئی علاقوں میں ندی نالے افان پر ہیں لوگ پریشان ہیں وہیں رامنگر کے علاقے میں بھی پہاڑوں پر بارش کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اور رامنگر کے برساتی نالے افان پر آگئے ہیں ڈلی بدرنات راشتی رازمار تو مصیبت ہے دنگڑی والا برساتی نالہ افان پر اس وقت چل رہا ہے جس کے تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں گھنٹو جام میں لوگوں کا جو رہنسن ہے وہ پوری طرح سے اسلسٹ ہوا ہے کیونکہ لوگوں کا آنا جانا پوری طرح سے پرباویت ہو گیا ہے کئی سڑکمار پوری طرح سے بند ہیں اور ایسے میں ندی نالے افان پر ہونے کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں یہ ایکسکلوسی تصویر ہے رامنگر کی تو وہیں اترکان میں اترکاشی کے علاقے میں مسلح دھار بارش کے وجہ سے ہاہکار مچا ہوا ہے گنگوتری راشتی رازمارک بادیت ہو گیا ہے فلحال پرشانسن کے اور سے رہت کا کام بھی کیا جا رہا ہے یہ تصویر آپ دیکھئے اترکاشی کی تصویر ہے جہاں پر لگاتار پرشانسن جھٹا ہوا ہے کی جو مارک بند ہوئے ہیں ان کو کھولا جا سکے ترنت لوگوں کو راحت دی جا سکے لوگوں کا آنا جانا پوری طرح سے پربابیت ہو گیا ہے گاڑیاں اس علاقے سے بلکل نہیں آجا پا رہی ہیں خاص طور پر جو سڑک ہے اس پر بڑے بولڈر گرے ہوئے ہیں اور ہم دیکھیں تو لینڈ سلائٹ جگہ جگہ ہوا ہے جس کے وجہ سے کئی مارک پوری طرح سے بند ہو گئے ہیں علاقہ ان کو کھولنے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک کئی ایسے مارک ہیں جو لگاتار بارش کے بعد پربابیت ہوئے ہیں پوری طرح سے بند ہیں گنگوٹی راستی رازمارک بھی بادیت ہوا ہے ادھر حریدوار سے خبر ہے کہ پہڑوں پر ہو رہی بارش کی وجہ سے حریدوار میں گنگا ندی افان پر ہیں گنگا ندی پہنچی چیتاونی نشان کے اوپر اور اس وقت گرم بات کریں تو خطرے کے نشان بے رہی ہے الٹ آئی یہاں پر جارے کیا گیا ہے لیکن پانی کا جو اسطر ہے وہ لگاتار اب آگے بڑھتا ہوا اوپر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک میٹر نیچے ابھی خطرے کے نشان سے گنگا ندی ہے لیکن چیتاونی کے نشان پر گنگا ندی اس وقت پہنچ چکے ہیں یہ تصویریں ہرزوار کی تصویریں ایکسکلوسی تصویریں جو پیچھے سے پانی یہاں پر پاہر سے آتا ہے کیونکہ پاہر میں لگاتا ہے بارش کا دور چل رہا ہے اور اسے میں ضائع سی بات ہے کہ ہرزوار میں پانی کا پرواہ بڑھ گیا ہے تو ہی رودو پریاد میں قیدارنات گھاٹک میں بھاری بارش کی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ کئی گھروں دکانوں اور ہوتیلز میں پانی گھسنے کی جانکاری ہے شیرسی اور پاٹا میں بارش کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے رودو پریاد گوری کونڈ نیشنل آج وی پر پانچ جگہوں پر ٹوٹ کر بہ گیا ہے پانی میں کئی لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گھس گیا ہے جس سے کافی نقصان گھروں کو بھی پہنچا ہے یہ تصویریں آپ الگ الگ جگہوں کی دیکھئے رودو پریاد کے علاقے کی تصویریں کیسے یہاں پر جو پانی ہے وہ آفت بنا ہوا لوگوں کے لئے پریشانی بنا ہوا ہے کئی جگہ پر سڑکیں بے گئی ہیں تو کئی جگہ پر لوگوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے تو چلے آگے بڑھیں گے اور اسی بیچ بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں آگرہ سے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں پر بس ہائی جیکر کی تصویر اب سامنے آئی ہے بڑی اور اہم جانکاری ہے اس وقت کی کل رات کو آگرہ سے بس کو ہائی جیک کیا گیا تھا اس کو لے کر کے اپنا تفریقہ ماحول دیکھا گیا اور کئی سوال کھڑے ہوئے تھے اسے بیچ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بس میں 34 یا 30 سوال تھے جو کی پوری طرح سے سرکشت ہیں شریرام پائنس کمپنی کے کرمچاری نے اس بس کو آئی جیک کر لیا تھا ڈرائیور اور ساتھی ساتھ جو کنڈکٹر ہیں ان کو بیچ میں ہی اتار دیا گیا تھا اس بس کو لے گئے تھے ابھی جو جانکاری اپ ڈیٹ مل پا رہی ہے آگرہ کے بس ہائی جیکر کی تصویر اس وقت سامنے آئی ہیں یہ تصویر ہے اس شخص کی جس نے اس پوری بس کو آئی جیک کیا اگوا کیا تھا اور سوال اس بات کو لے کر کے 34 یادریوں سے بھری ہوئے بس کو آکرکار آگوا کر کے یہ آروپی کہاں لے کر کے گیا ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے پولیس نے اسے خوز نکالا اور ساتھی ساتھ اس بس کے سبھی آتریوں کو سرکشت ہونے کی بات بھی سامنے آئی ہیں کل دات آگرہ سے بس کو آئی جیک کیا گیا تھا زیادہ جانکاری کے ساتھ سیوکی سنجے ہمارے ساتھ جوڑ چکے آگرہ سے سنجے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پورے ماملے کو لے کر فلال ماملے میں ایک نئی پرس درطہ کھل رہی ہے تو ایک نئی بات جانکاری میں سامنے ہے کہ پردیپ نامک ایک وقتی تھا جس سے اس کا لین دن تھا فائننس کی بات ابھی کلیت نہیں ہو پا رہی ہے لیکن پردیپ نامک ایک وقتی تھا جس سے اس گاڑی ملک کا لین دن تھا لیکن اس کی موت ہو گئی تو اسے کہیں لگا کہ وہ پیسے نہیں دے پائے گا تو اس کے بس کو اس نے ہو سکتا ہے جو جو فوٹو ہے فوٹو بھی بتایا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ پردیپ کی یہ فوٹو ہے دوسری بات بتا دوں آپ کو جس بس ہے بس اٹاوام ہے سوتر بتا رہے ہیں کہ اٹاوام بس مل گئی ہے اس کو اٹاوام سے دیکھ لیا گیا کہ اٹاوام بس ہے وہ تو اب لگاتا ٹیم لگی ہوئے پولیتی ہے اور لگاتا اس پورے معاملے کو لے کر پٹکشے پرنے میں جوٹی ہوئی ہے کہ آخر فائنس کا یہ معاملہ تھا جو لین لین تھا اس کا یہ معاملہ تھا لین لین کا معاملہ بھی بڑا ساتھ نے نکل کے آرہا ہے کہ پردیپ نامک جو بیٹی ہے اسے لین لین تھا گاڑی مالک تھا مالک کا اس کو لے کر اس نے یہ بس آئی دیکھتی ہو فائنس کا نام دیا ہو تو یہ بھی ایک سمبابلہ جتائی جا رہی ہے کہ ہر بندوں کا پولیس میں جانکاری پولیس میں جوٹی ہے بلکل سنجے اور یہ جو تصویر اس وقت اپنے درشکوں کو ہم دکھا رہے ہیں اسے لے کر کہ اور کیا کچھ جانکاری پولیس کی اور سے ابھی تک سامنے آئی ہے یہ جو شخص جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں سنجے اسی نے گاڑی کو ہائی جے کیا تھا لگتا ہے سنجے کا سنپاک ہم سے ٹوٹ گیا لیکن وہ تصویر ہے یہ تصویر اس شخص کے جس نے اس پوری گاڑی کو اگوا کیا تھا ہڑکم مچ گیا تھا اس بات کو لے کر کہ آخر کار یہ کون ہو سکتا ہے جس نے اس طرح سے پوری بس کو ہی ہائی جے کر لیا اور ڈرائیور کنڈکٹر کو بیچ مطا دیا تھا حالانکہ پولیس کے اور سے سس پی کے اور سے ستیہ صاف کی گئی یہ کہا گیا کہ ان کی یادریوں سے بات چیت ہوئی ہے سبھی یادری سکشل ہیں پولیس اس پورے معاملے کو لے کر کاربائی کر رہی ہے آگرہ سے ایک بس کو ہائی جیک کر لیا گیا اس کے بعد اس کی پرد در پرد کھلنا شروع ہوئی تو اس گاڑی کا فوٹو بھی آگیا جو ایک سیو بھی گاڑی تھی جس گاڑی میں یہ چار لوگ آئے تھے کل بلاکہ پانچ لوگ بتا جا رہے ہیں اس بس کو وہاں سے ہائی جیک کر لیا گیا اس کے بعد اس بس کو آگے لے جا گیا پرد در پرد اب پولیس چانچ میں جوٹی کئی ٹیم ہے اس کے لئے بنا دی گئی ہے ایک یادری سے بھی بات ہوئی ہے اس پر گرامیڈ کی اب لگاتا ہے اس بس کو تلاتا جا رہا ہے کہ آخر وہ بس کہاں ہے جس بس کو ہائی جیک کیا گیا سنجے سنگ انڈیا ریوج آگرا تو یہ اسی شخص کی تصویر ہے جس نے اس بس کو اگوا کیا تھا ہائی جیک کیا تھا اور فلحال اس بات کو لے کر کے سوال اٹھیں کہ آخر کار وہ بس ہے کہاں حالانکہ اس بس کے سبھی یادری سرکشت ہونے کا دعویٰ پولیس کی اور سے کیا گیا تھا اور فلحال جو تصویر سامنے آئی ہے انڈیا نیوز پر ہم سب سے پہلے وہ آپ کو وہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس نے آگرا سے بس کو آئی جیک کیا تھا ہائی جیک کر کیے تصویر سب سے پہلے سب سے تیز اتر پردیش اتر اخند پر آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں انڈیا نیوز پر اور آپ اسے دیکھئے اسی نے بس کو آئی جیک کیا تھا یہ جانکاری بھی سامیہ آئی کہ دراصل یہ پورا جو معاملہ ہے آئی جیک کرنے کی نومت کیوں آئی اور اب آخر کار یہ بس کا ہے اس بس میں چوتیس یادری سوار تھے ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری یوگی آج اتنات نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر کے کڑی کاروائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں تو اب سب کے سامنے اس آئی جیک کرنے والے کی تصویر لیکن ابھی تک وہ بس نہیں مل پائی ہے یہ بڑی اپڈیٹ ہم آپ کو بتا دیں بس آئی جیک معاملے کو لے کر کے اس وقت کی ایک اور بڑی خبر ہے مکہ منتری یوگی آج اتنات سکت ہے دوشیوں پر کڑی کاروائی کرنے کے نردیش سی ایم کے اور سے دیئے گئے ہیں مکہ منتری نے کہا کہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے اسے دوشیوں پر آگرہ دی ایم اس اس پی کو ایکشن لینے کے آدیش سی ایم کے اور سے دیئے گئے ہیں سی ایم یوگی آج اتنات اس پورے معاملے کو لے کر سخت نظر آ رہے ہیں اس اس پی دی ایم سے بھی باچیت کر جانکاری لی ہے بس ہائی جیک معاملے میں مکہ منتری جوگی آدیتنات سخت نظر آ رہے ہیں تو آگرہ کے دی ایم اس اس پی کو ایکشن لینے کے آدیش مکہ منتری کے اور سے دیئے گئے ہیں ساتھی اس اس پی دی ایم سے اس معاملے پر ریپورٹ طلب کی گئی ہے کہ آخر کار کس طرح سے بس کو ہائی جیک کیا گیا ان کے خلاب کڑی سکڑی کاروائی کی جائے بڑی اور مہت پر جانکاری اس وقت کی بس ہائی جیک معاملے میں مکہ منتری یوگی آدیتنات سخت نظر آ رہی ہیں سی ایم کے اور سے دوشیوں پر کڑی کھائی کھائی کرنے کی نردیش دیئے گئے ہیں اس اس پی دی ایم سے اس معاملے پر ریپورٹ طلب کی گئی ہے بڑی خبر اس وقت کی مکہ منتری یوگی آدیتنات نے اس پورے معاملے کو لے کر کے سختی دکھائی ہے دوشیوں پر کڑی کاروائی کرنے کی بات سی ایم کے اور سے کہی گئی ہے چونکہ یہ بڑا ماملہ اور اس وقت سوال اس بات کو لے کر کہ آخر کار ابھی تک بس کہاں ہیں ابھی تک بس کی جانکاری نہیں مل پائی ہے آگرہ کے دی ایم اس اس پی کو ایکشن لینے کی آدیش دی گئے ہیں سی ایم کے اور سے ایک آگیا ہے کہ کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے آرکیوں پر اس اس پی اور ڈی ایم سے ریپورٹ بھی طلب کی ہے کہ آکے پوچھا بس ہے کہاں اس پورے معاملے کو لے کر مکہ منتری نے سخت کاروائی کے آدیش دیئے ہیں تو آگرہ سیچوں کی بس جو ہے وہ کل دیر شام کو ہائی جیک کر لی گئی تھی اس میں جو یاتری سوال تھے ان کو لے کر بھی سوال ہیں جو کی جس نے بس کو اگوا کیا اس کی تصویر پولیس کو مل چکے اس کو پولیس لگا تار سرچ کر رہی ہے مکہ منتری کے اگرہ ساتھی آگرہ کے دی ایم اور سس پورے معاملے کو لے کر کے اب تک کیا کچھ ہوا کس طرح سے پولیس کے ایکشن لیا گیا تو سس پی اور ڈی ایم سے پورے معاملے کی ریپورٹ مکہ منتری کے اور سے طلب کی گئی ہے بڑی اور مہد پل جان کاری اس وقت کی مکہ منتری جو کی عادی تنا کی اور سے گڑا سندیش دیا گیا اس بات کو لے کر کے جو بھی آروپی ہیں دوش ہیں ان کے خلاف کڑی 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 کاروائی کی جان چاہیے اور یہ بھی پوچھا کہ چاہی آروپی جیک ہوئی تھی اس کو لے کر کے سی ایم یوگیات جتنات کافی سکت نظر آ رہے ہیں اور فیلال یہ خبر ہے کہ بس مل گئی ہے اٹاوہ کے بل رہی علاقے میں بس ملی ہے کلپنا ٹیولز کی بس بتائی جا رہی ہے جو کی اگوا کے گئی تھی آگرا سے اٹاوہ کے بل رہی علاقے میں بس کے ملنے کی خبر ہے بڑی اپ ڈیٹ اس وقت کی آگرا سے یہ بس آئی جیک کی گئی تھی اٹاوہ میں ملی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر کے سی ایم نے ایک سابطور پر سندیج دے دیا تھا کہ اپرادی بخشے نہیں جائیں گے کڑی سے کڑی کاربائی کی جانے چاہیے یہ سی ایم کی اور سے ایکشن لینے کے بات کری گئی تھی اور اسے بیچ یہ خبر ہے کہ اٹاوہ کے بل رہی علاقے سے بس مل گئی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی سنجے ہمارے ساتھ پر آگئے ہیں سنجے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے بس مل گئی ہے جو ابھی تک جانکاری سامنے اس میں یہ بھی سامنے آیا کہ یہ جو شریرام فائننس کمپنی کے گنڈے تھے انہوں نے فائننس کا جو کام دیکھتے تھے اور انہوں نے بیچ راستے میں تمام یاتریوں کو دوسری بس میں بٹھا کر کے روانہ کر دیا سبھی یاتری کیا سرکشت بتائی جا رہے ہیں ان سے کسی طرح کا کوئی سمپرک ہو پایا پولیس کا اور یہ تصویر ایکسکلوسیو ہم دکھا رہے ہیں سنجے میں ایک منٹ آپ کو روکنا چاہتا ہوں یہ ایکسکلوسیو تصویر اسی بس کی ہے جس بس کو برامت کر لیا گیا ہے پولیس کی اور سے یو پی پندرہ ایم تین پانچ ایک چھے اس کے نمبر ہے تری فائیب ون سکس نمبر کی ہے بس کلپنا ٹیورس کی بس ہے ایکسکلوسیو تصویریں سنجیہ بھائی ساتھ لگاتا رہے ہیں جی سنجے آپ کو بتاتے جس پر کرتے جو بس برامت کر لی گئے اس کے بعد سے کپ کئی بن نوپو جو چھے کئی چیزیں ہیں کئی چیزیں پردہ کھوٹنا شروع ہو گیا ہے پردیو پہ ایک نامک بیٹھتی ہیں ان کے اوپر پورا چیزیں جا رہی ہیں کہ لیندن کا مانوں سے چل رہا تھا آپ کو جو سیڈرم فائنس کی بات آ رہی تھی اس کے بعد فائنس کا نام جرور لیا گیا کہ سیڈرم فائنس کی جو فائنس ہے ان پر مواب ہے اس لیے بس کو لے جا رہا ہے لیکن اب سیڈرم فائنس کی اور سے بھی یہ بات آئی کہ سیڈرم فائنس کا ان پر فائنس نہیں تھا جو فائنس کیلئے ہو چکا تھا لیکن پردیو پہ جو ایک نامک بیٹھتی سوجاوت کرنے والا ہے اس بیٹھتی سے ان کا لیندن تھا اس نے ہوتا ہے اس بس کو آگواہ کیا لیکن ابھی اوفیشن میں اس کو کوئی جنگاری نہیں ملتا ہے کہ سوٹروں کے حوالے سے یہی خبر ہے کہ پردیو گکتا اور جو اشوک ارورا ہے جنگی دیتھ ہو گئی ہے ان کا لیندن تھا اس کو لے کر اس بس کو آئی جیک کیا گیا ہے لیکن سنجید جہاں پر اتاوا کے بلدائی کے علاقے میں اس بس کا ہونا اس وقت سامنے آ رہا ہے کہاں اس کو آگے لے جانے کی فراق میں تھے کیا کچھ چانکاری اس کو لے کر کے مل پائی ہے کیا رن نیتی تھی ان گنڈوں کی اٹاوا تک اس بس کو لے جانے کا پلان تھا کہ اٹاوا میں اس بس کو ڈمپ کرنے کا پلان تھا کہ اٹاوا میں اس بس کو رکھ دیا جائے گا اس کے آگے بس نہیں گئی تو یاتری تھے یاتیوں کو پیسہ بھی دیا گیا اور یاتیوں کو دوسری بس میں بٹا کر وہاں سے روانہ کر دیا گیا یاتیوں سے ایک یاتی سے آگرہ ایس پی ربی کمار ہیں اور بھی بات ہوئی اس بات کا ہی ساری گنکاری ملی کہ وہ اپنے اپنے گنٹر پر پہنچ رہے ہیں اور یاتری سرکشت ہیں یہ بات کا جو بات ہوئی جو آگرہ ایس پی ربی کمار کہا کہ جو یاتری ہیں یاتری سرکشت ہیں لگاتار سنجی جب سے یہ پوری گھٹنا سامنے آئی بس کے آگوا کرنے کی جانکاری ملی تھی اس کے بعد سے اس بات کو لے کر کے سوال تھے کہ کیا یاتری سرکشت ہوں گے کس نے آکرکار آگوا کیا بلکل سنجی لیکن اب آکرکار کیا جو سناک تو پائی ہے کسی کی کون آکرکار جو اس کے پیچھے تھے اس پورے معاملے کو جیسے کہ آپ پہلے کرے تھے کہ شرام فائننس کو لے کر کھنام آ رہا تھا لیکن شرام فائننس نے بھی بنا کیا لیکن اب کیا یہ اس پرش طور پر پتا چل پایا کہ آکرکار اس پورے آگوا پرکرن کے پیچھے آکر کون ہے بلکل کہیں نہ کہیں جو بات سامنے آ رہے ہیں وہ پردیو کتا کی بات سامنے نکل کر رہے ہیں پردیو کتا کا پیسہ کا لین دین تھا آشو کروڑا سے اس کو لے کر بس کو آگوا کیا گیا ہو لیکن آفیشل ابھی بیان سامنے نہیں آئے لیکن پردیو کتا ایک پیپور کری ہے بس کو آگوا کرنے کو لے کر پاک سندگ وقتی جو اس کا فوٹو آیا اس کو بھی پردیو کتا بتا رہا تھا لیکن سنجے یہ تو صاف ہو گیا کہ جن لوگوں نے بس کو آگوا کیا تھا ان کا ادیش ہے یادریوں کو کسی درک کا نقصان پہنچانا نہیں تھا اس بس سے مطلب تھا پورا معاملہ اور پورا پرکرن جو اس بس کے اردگرد ہی گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکل ساتھ پرسات ہے جس پرکار سے پیسے کا لین دین کا معاملہ تھا اس بس کو لے جانا تھا بلکل سنجھے لگاتار اپ ڈیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے فلال آپ ہم حصہ بنے رہیے اور اس وقت اس پورے معاملے کو لے کر کے اپ ڈیٹ ہے کہ وہ بس جو اگوا کے گئی تھی وہ بس برامت کر لی گئی ہے اٹاوا کے علاقے سے یہ بس برامت ہوئی ہے لگاتار پولیس اس پورے معاملے کو لے کر چانبین کر رہی ہے ہم اس قبر پر بنے ہوئے ہیں فلال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا جن لوٹیں موسیقی